موسیقی جب بھی مانسوری کی بات ہوتی ہے تو خود بخود پنڈت حری پرساج جورسیا کا نام زبان پر آتا ہے ایک جولائی 1938 کو علاہباد میں جن میں حری پرساج جورسیا پیشک 82 سال کے ہو گئے ہوں لیکن ان کا ریاض بدستور جاری ہے ان کی بانسوری کی دونے سنگیت پریمیوں کو منتر موگد کر دیتی ہے پچھلے سال اگست میں جب انہیں کارٹوانڈو میں ایک کارکرم میں بلائے گیا تو انہوں نے دوردرشن سے بات چیت کرتے ہوئے کئی اہم باتیں کہیں ڈی ڈی نیوز پر ان کا یہ انٹرویو پر کارکرم دکھایا گیا اس کے کچھ حصے ہم ان کے 82 میں جن ڈن پر ساتھ رنگ کے درشکوں کے لیے ڈی ڈی نیوز سے زہبھار لائے ہیں بھارت نیپال کے تلخ ہوتے رشتوں پر اور آکاشوانی کے بدلتے سوروک پر ان کا یہ انٹرویو آپ کو ضرور سننا چاہیے اور مجھے کیا ہوتا ہے ایسے جہوں سے اس لیے پیار زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں جیسے ہی پہلی بار آیا دیکھا لوگوں کے ہاتھ میں بانسوری اور بجا رہے ہیں اور مجھے ریسیب کیا قریب تیس چالیس لوگ تھے تو مجھے لگا یہی میری نگری ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آتا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ دیسے میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں اور سبھی سنگیت پریمیوں کو اور اس کے علاوہ جو ہمارے آج کل پولیٹیشن لوگوں میں اتنا پریم ہو گیا اور خاص کر یہاں پر نیپال میں کہ دیکھئے ایسے ایسے لوگ آکر بیٹھتے ہو انجوائے کر رہتے ہو اور بعد میں مجھے آکر بہت ہی سممان لیا اور بہت ہی پیار لیا بہت اچھا لیا میں نے کہا نا بانسوری ایک مدیم ہے ہمارا مادیم ہے سوری بانسوری ایک مادیم ہے جسے ہم لوگ لگتا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں ایک ہی سمیں میں ایک ہی جگہ پر پیدا ہوئے ہیں اور بھارت اور نیپال میں کوئی فرق لگتا ہی نہیں ہے سبھی لوگ چہرہ سب کا ایک سا ہے بھاسا ایک بولتے ہیں کھانا ایک کھاتے ہیں تو مجھے نہیں لگا کہ کوئی الگاؤ ہے اس لئے جوڑتی ہے کہ بانسوری مجھے بانسوری سے بچپنسی پریم ہے اور جہاں دیکھتا ہوں جہاں زیادہ دیکھتا ہوں لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ اگلی وارہوں کا دھو سکتا ہے کہ سبھی کے ہاتھ میں بانسوری ہو تو اچھا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ لوگ بانسوری کو سن کے عورسی میں مست رہے مجھے لگتا ہے ابھی میرا سفر ابھی شروع ہوا ہے اور ابھی بہت چلے گا اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب بانسوری سنتا ہوں یا بجاتا ہوں تو بہت آنند آتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سفر سب سے اچھا ہے وہ سفر جو کہ آج بھی دوسری چیزوں میں فسا رہے یا پریشانی میں وہ اچھا نہیں ہے بانسوری میں فسا رہے تو اچھا ہے وہ بچپن سے ہی تھا میری ماں جب میرے کان میں لوری سناتی تھی سونے کے سمیمے میں تب ہی سے مجھے بہت پیار ہو گیا تھا سنگیت سے میں بھی گنگنایا کرتا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ سنگیت ایک ایسی چیز ہے جیسے ایشور ہوتا ہے ایشور کے درسان ہوتے ہیں ویسے سوروں کے درسان ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہے تو بہت اچھا مادیا میں میں اس کو جرور اپنا ہوں گا جیسے بھی ہو کسی بھی حال اپنے ہو تو اسی دن سے میرے دل میں ایسی بات آگئے اور میں تف سے سوروں سے جڑا ہوا بہت سی آدے ہیں بہت سی میں کہوں گا تو ابھی پورا دن نکل جائے گا آپ سنتے سنتے میرا بچپن وہی سے شروع ہوا بچپن میں میں بچوں کے پروگرام میں الہاباد آل انڈیا ریڈیو آکاشواری الہاباد سے پرفارم کرتا تھا تین چار سال کے بعد میں مجھے جب میں ایک ہماری ایج ہو گئی ایٹین ایر تو مجھے جوب مل گیا آل انڈیا ریڈیو کا تو ایک سمجھیں میری پیدائی سے آل انڈیا ریڈیو میں ہوئی ہے اور وہی چل رہا ہے اور ابھی تک میں وہاں جاتا ہوں بجاتا ہوں کتنے سال ہو گئے سوچیے 53 یا 54 سے لے کے آج کتنے سال ہو گئے تو ہمارا وہ گھر بن گیا ہے پورا لیکن آج کل تھوڑا سا ریڈیو میں سنگیت کی کمی ہو رہی ہے یا کچھ اس کو نکالا جا رہا ہے کچھ ایسا چل رہا ہے جو کہ آج کل کلاکہ رو وہاں نہیں بلا تو ان کے ریکوڈ بجاتے ہیں تو یہ مجھے معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا لیکن پھر بھی ہمارا گھر ریڈیو شروع ہوا تھا ریڈیو سے میرا جی جیون اور ریڈیو سے ہی ختم ہوگا یہ ہونا تھی ہماری کیا کہنا ہماری ریسپانسبلیٹی تھی جمعیداری تھی کہ ہم جو سنگیت کی چچا کرتے ہیں ہمارے بچے لوگ بھی کریں ہمارے آنے والی پیڈیاں کریں اور جب تک ہوا کرتے رہے آج بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہیں لیکن آج تھوڑا سمجھ بدل رہا ہے اور تھوڑا لوگوں کا ویچار بدل رہا ہے الیکٹرونک چیزیں زیادہ آ رہی ہیں مارکٹ میں بچے اس کو پریفر کرتے ہیں اس سے موبائل نہیں تھا آج موبائل آ گیا اس میں بیزی رہتے ہیں تو ہم بچوں کو دوش نہیں دیتے ہیں وہ بھی ایک ان کو اچھا لگتا وہ بھی کریں لیکن سنگیت کے طرف سے روچی اور رجان جو ہے وہ ہمیں سب بنا رہنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی کسی بھی شیپ میں ہو لیکن اگر اس کے پیچھے رہیں گے تھوڑا تو ان کے طبیعت کے لیے ان کے شریر کے لیے ان کے دھیان کے لیے بہت ہیل فل ہوگا سمجھ کے حساب سے ٹھیک ہے وہ اس سمجھ کا لوگ جانا میلوڈی کو سنتے تھے گاتے تھے گانے کی کتابیں ملتی تھی ہال کے باہر اور آج کے میلوڈی میں آج کے پکچر کی سٹوری میں اور لائن میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ سٹوری کو میوزک کی ضرورت ہے یا میوزک کو سٹوری کی ضرورت ہے کچھ پتہ نہیں لگتا ہے میں خود بھی کھو جاتا ہوں تو وہ لوگ جو بچارے بناتے ہوں گے کتنے کھو جاتے ہوں گے تو پتہ نہیں لگتا لیکن آج کے حساب سے بچوں کو اچھا لگتا ہے ہمارے آنے والی پیڈیوں کو تو ٹھیک ہے لیکن جو ہملوں کے سمجھ میں سنگیت تھا وہ لوگ گنگنایا کرتے تھے گایا کرتے تھے گھر میں پورا پریوار گاتا تھا اور لوگ شادیاں میں گاتے تھے آج کل وہ پرتھا نہیں رہی ہو سکتا آگے پھر آ جائے موسیقی